ہم دن ملوہم دیمی ملوہم دیمی ملوہم آج کی ویڈیو میں میں اپنا میک اپ شیئر کروں گا کہ میں کونپون سا میک اپ یوز کرتی ہوں اور کتنا یوز کرتی ہوں اور اس میں کیاکیا چیز ہوتی ہیں میں زیادہ میک اپ یوز نہیں کرتی کچھ سمپل چیزیں ہیں جو کہ میں لگاتی ہوں لونکہ چہرے پر زیادہ اگر میک اپ کیا جائے تو چہرے کا رنگ کالبی ہو جاتا ہے پھر پمپرز نکل آتے ہیں اور چہرے کی سکن خراب ہو جاتی ہے تو میں کچھ سمپل سی چیزیں جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں اور میں کیا کیا کرتی ہوں اور کس ٹائم لگاتی ہوں کیسے لگاتی ہوں تو میں میں یہاں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی سب سے امپورٹر چیز ہوتی ہے ہمارا فیس واش ہمارا فیس واش اگر اچھا ہوتا ہے تو اس سے ہماری سکن جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے تو میں نے لیا ہے فیرن لبلی کا فیس واش اس سے چہرے کی چکن ہٹ ہوتی ہے اولی جلد کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس سے چہرے کی چکن ہٹ ختم ہو جاتی ہے اور رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے فیرن لبلی کریم تو یہ بہت ہی امپورٹرٹ ہے اور اس سے کوئی بھی پیمپلز نہیں نکلتے اس سے جو ہے ہماری جلد نرمو ملائم مجھاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو یہ ہم کبھی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دھوپ میں لگا دھوپ میں لگا کر جا سکتے ہیں باہر جانا ہو تو یہ لگا سکتے ہیں اس سے رنگ کھالا نہیں ہوتا اور اس کی خوشبو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے یہ ہاتھوں کو نرمو ملائم رکھتی ہے چہرے کو نرمو ملائم رکھتی ہے اور اس سے رنگ صاف ہو جاتا یہ ہمیں تھوڑی سی لگانی ہوتی ہے زیادہ نہیں اور یہ سے چہرہ بھی بلکل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور دوسری نمبر پر ہے پونٹس یہ میں لگاتی ہوں پونٹس کریم یہ ہاتھوں پر لگاتی ہوں کیونکہ ہم جب پرتند ہوتے ہیں تو ہاتھ اتنے کھردر سے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہاتھوں کو پھر نرمو ملائم رکھتی ہیں اور ہاتھوں کو خراب نہیں ہونے دیتی کیونکہ خواتین کا یہی کام ہوتا ہے پرتند ہونا اور یہ گھر کے کام ہوتا ہے اس سے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو اگر کچھ چیزیں ہم یوز کر لیں گے تو پھر اس سے ہاتھ جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے تو پونٹس کی میں نے یہ کریم لیے ہاتھوں کو بلکل صافٹ رکھتی ہے ہم چاہے جتنے بھی پرتند ہوتے ہیں کوئی بھی گھر کے کام کرتے رہے ہیں تو اس سے ہمارے ہاتھ خراب نہیں ہوتے یہ پونٹس کی کریم کی سمیل بھی بہت پیاری ہے بہت پیاری خوشبور بھی ہوتی ہے ہاتھوں کو پاؤں کو نرموں ملائم لگتی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک رکھا ہوئے لوشن تو یہ بھی ہاتھ پاؤں پر میں یوز کرتی ہوں چہرے پر یوز نہیں کرتی کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چہرے کا رنگ خراب کرتی ہیں چہرے پر میں صرف فیرن بلبلی کریم لگاتی ہوں اور کچھ بھی نہیں اور یہ جو پونٹس کی کریم ہوتی ہے اور یہ جو لوشن ہوتا ہے یہ ہاتھ اور پاؤں پر لگاتی ہوں اس سے ہاتھ جو ہیں وہ نرموں ملائم ہو جاتے ہیں اور ہماری پاؤں کے یڑیاں جو ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوتی ہیں اور یہ جو میں نے ابھی کریم نکالی ہے بی بی کی کریم ہے اور یہ میں کہیں جاتی ہوں کہیں اگر میک اپ کر کے جانا ہوں یہ تھوڑی دیر کے لگاتی ہوں ویسی میں یہ عام طور پر نہیں لگاتی عام طور پر میں فیرن بلبلی کریم بھی لگاتی ہوں گھر پر لیکن اگر کہیں جانا پر جاتا ہے شادی وغیرہ پر تو پھر میں یہ بی بی کریم جوتی ہے یہ لگاتی ہوں اب یہ کریم میں زیادہ سے یوز نہیں کرتی کہ اس سے جو ہے وہ پیمپرز بن جاتے ہیں تو بہت کم یہ یوز کرتی ہیں کہیں آنے جانے کے لیے شادی وغیرہ پر یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بھی کہیں شادی وغیرہ پر جانا ہو تو پھر میں یہ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں جوتی ہیں ان سے پیمپرز بن جاتے ہیں جا ہے پھر زیادہ دیر تک ہم اسے یوز نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہیں آنے جانے کے لیے یا شادی وغیرہ کے فنکشن ہو تب یہ یوز کیا جاتا ہے فاؤنڈیشن اپنے گھر میں یہ ہم نہیں روز رگا سکتے کیونکہ اسے چہرہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور پھر پیمپرز نکل آتے ہیں اور رنگ جو ہے ان چیزوں سے کالا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہمیں بہت ہی کم یوز کرتی ہوں کہیں آنے جانے کے لیے کہیں اگر شادی وغیرہ پر جانا ہو یوگی فنکشن ہو تو پھر یہ میں جو فاؤنڈیشن وغیرہ یہ میں تب یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے فیس پاورڈر ہے ہمارا جب یہ ہم لوگ فاؤنڈیشن لگا لیتے ہیں تو پھر یہ اپنے چہرے پر فیس پاورڈر ہلکا سا لگا دینے سے فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے چہرے پر رہتا ہے تو فاؤنڈیشن لگانے کے بعد جو ہے وہ پھر میں اپنے چہرے پر تھوڑا سا فیس پاورڈر لگا لیتی ہوں اور فیس پاورڈر لگانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا اسے پمپلز وغیرہ نہیں نکلتے تو یہ بھی چہرے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا یہ آئی شیٹ ہے جو کہ میں لگاتی ہوں جب میں زیادہ میک اپ کرتی ہوں تب اور اپنے گھر میں تو میں سمپل سے آئی میک اپ کرتی ہوں لیکن کہیں آنا جانا ہوتا پھر جب تیز میک اپ کرنا ہوتا ہے پھر یہ آئی شیٹ بھی یوز ہوتا ہے تو یہ میرا آئی شیٹ ہے اور اس کے یہ کلر ہیں اس میں سے میں کچھ کلر یوز کرتی ہوں جو کہ میرے چہرے پر سوٹ کرتے ہیں اور اس میں زیادہ کلر جو ہے سب کلر نہیں لگاتی تو ہلکہ ہلکہ جتنا میک اپ ہوتا ہے وہ اتنے ہی اچھا لگتا ہے اگر ہم بہت زیادہ ڈارک میک اپ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے چہرہ اچھا نہیں لگتا ہوتا ہے ہماری لپسٹک تو لپسٹک جو ہے اس کے بغیر میک اپ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے تو یہ میری لپسٹک ہے چار کلر میں اور جو سا پہ کلر سوٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں آنے جانے کے لیے اگر کرتے ہیں تو پھر تیز کلر لگاتی ہوں اور اگر گھر پر لگاتی ہوں تو پھر سمپل سا سوپٹ سا وہ ہلکہ سا کلر لپسٹک لگاتی ہوں اور زیادہ تر میں جو لپسٹک لگاتی ہوں وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے اور پنگ کلر کی جو ہوتی ہے یہ پھر آنے جانے کے لیے رکھتی ہوں کیونکہ جب ہم ہلکا میک اپ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہلکی ہی لپسٹک ہو تو اچھی لگتی ہے اور جب تیز میک اپ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تیز لپسٹک وہ سوٹ کرتی ہے پھر تو چتنا ہم سمپل میک اپ کرتے ہیں اتنا ہی چہرہ اچھا لگتا ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ لگا لیا چہرے پر اور پھر وہ آور آور لگ رہا ہوتا ہے بلکل تو چہرے کے ساتھ سے ہم کو سمپل سا میک اپ کرنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ پہ چھوڑا آنکھوں پہ مسکارہ لگا لیں ہم لوگ تو یہ سمپل چیزیں ہوتی ہیں جو چہرے کو خوبصورت بناتی ہیں اور یہ میرا آئل ہے ویٹی کا کا جس سے بال بھی لمبے گھنے ہو جاتے ہیں اور اسے کی خوشپو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے تو دو میں نے آئل لیا ہوئے ہیں اس کی بہت پیاری خوشپو ہے اور یہ تیل کا جنچے آئل میں مل جاتا ہے پانچ سو پچاس روپے میں ایک بوٹل تو یہ بہت ہی پیارا ہوتیل ہے اسے بہت ہی خوشپو آتی ہے بالوں سے تو یہ سمپل سی چیزیں چیزیں جو کہ ہمیں اپنی یوز کرنے چاہیے ہیں تو یہ جو آئل ہے یہ عام دکانوں سے پھر نہیں ملتا یا تو آن لائن آپ لوگ مگوا سکتے ہیں یا تو پھر کسی بڑے سٹور سے مل جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا آئل ہے اس کی خوشپو جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے پانچ سو پچاس اس کی قیمت ہے تو میں نے اپنی کافی ساری ویڈیو میں اس آئل کا ریویو دیا ہے یہ کچھ سمپل سمپل سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا چہرہ ہمارے بال یا ہماری پرسنیلٹی جوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ماس ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہیں جانا پڑ جاتا ہے ہم لوگ بیوٹی پارلٹ تو نہیں جا سکتے ایک تم سے کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو ہمیں پہلے سے ماس لے کر رکھنا چاہیے جو کہ اپنے چہرے پر اپلائی کرنا چاہیے یہ ماس جو ہمیں رکھتی ہوں یہ ایک سو پچاس کا ہے اسے چہرے پر لگا کر بیس پچیس منٹ تک رکھنا ہوتا ہے پھر جو ہے ہمارا چہرہ اتنا شائنگ ہو جاتا ہے تو یہ ماس جو ہے ہمیں گھر پر رکھنا چاہیے اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے تو یہ گولڈ ماس ہے بیوٹی بوسٹر کا تو یہ بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ناخروں پر جو نیل پالش لگاتے ہیں تو وہ میں سمپل سے لگاتی ہوں کیونکہ پھر نواز پڑھنی ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ پکی ہوتی ہے تو وہ نہیں لگاتی بس یہ ہے کہ کچھ دیرگری لگے اور ہاتھوں سے جو ہے وہ اتر جائے اس طرح کی نیل پالش میں دیتی ہوں تو یہ سمپل سا میکپ ہے جو میں یوز کرتی ہوں بہت زیادہ پہت 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 ز